زبور 135 خداوند کی حمد کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو، اس کی حمد کرو، تم جو خداوند کے گھر میں، ہمارے خدا کے گھر کی بارگاہوں میں کھڑے رہتے ہو، خداوند کی حمد کرو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اس کے نام کی مدہ سرائی کرو، کہ یہ دل پسند ہے، کیونکہ خداوند نے یاکوب کو اپنے لیے اور اسرائیل کو اپنی خاص ملکیت کے لیے چن لیا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند بزرگ ہے اور ہمارا رب سب معبودوں سے بالتر ہے آسمان اور زمین میں، سمندر اور گہراؤں میں، خداوند نے جو کچھ چاہا وہی کیا، وہ زمین کی انتہار سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلیاں بناتا ہے اور اپنے مخزنوں سے آندھی نکالتا ہے، اسی نے مصر کے پہلوٹھوں کو مارا کیا انسان کے، کیا حیوان کے اے مصر، اسی نے تجھ میں فیراؤن اور اس کے سب خادموں پر نشان اور اجائب ظاہر کیے اس نے بہت سی قوموں کو مارا اور زبردست بادشاہوں کو قتل کیا اموریوں کے بادشاہ سہیون کو اور بسن کے بادشاہ آج کو اور کینان کی سب مملکتوں کو اور ان کی زمین میراس کر دی یعنی اپنی قوم اسرائیل کی مراس اے خداوند، تیرا نام عبدی ہے اور تیری یادگار اے خداوند پشت در پشت قائم ہے کیونکہ خداوند اپنی قوم کی عدالت کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا قوموں کے بدھ چاندی اور سونا ہیں یعنی آدمی کی دستکاری ان کے موہ ہیں پر وہ بولتے نہیں آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں اور ان کے موہ میں سانس نہیں ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں اے اسرائیل کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے حارون کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے لاوی کے گھرانے خداوند کو مبارک کہو اے خداوند سے ڈرنے والو خداوند کو مبارک کہو سیون میں خداوند مبارک ہو وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے خداوند کی حمد کرو